حضرت عباس علیہ السلام نے اپنی زندگی میں زیادہ جنگیں تو نہیں لڑی اور تاریخ میں بھی کچھ ہی جنگوں کا ذکر آیا ہے لیکن حضرت عباس علیہ السلام کی دلیری بہادری اور شجاعت کا اتنا دب دبا تھا کہ جب بھی میدان میں آتے تھے تو دشمن آپ کا نام سن کر ہی لرز جاتا تھا حضرت عباس علیہ السلام کی بہادری کے عالی مثال جنگ سفین میں ہونے والے وہ واقعات تھے جس میں حضرت عباس علیہ السلام نے اپنی بہادری کے وہ عالی مثال دکھائے جسے دیکھ کر ہر دشمن لرز اٹھا اور آج کے اس ویڈیو میں جنگ سفین میں ہونے والے حضرت عباس علیہ السلام کے انہی واقعات کا ذکر کریں گے کہ کیسے حضرت عباس علیہ السلام نے برے برے پہلوانوں کو دھول چٹا دی حضرت عباس علیہ السلام نے اپنی بہادری کا عالی مثال قائم کر کے ہمیشہ کے لیے ثانی حیدر بن گئے حضرت عباس علیہ السلام کی سب سے پہلی جنگ تھی جنگ سفین یہ وہ جنگ تھی جس میں حضرت عباس علیہ السلام گیارہ سے تیرہ سال کے بیچ میں تھے یا آپ کی عمر اس کے آس پاس تھی اور آپ کا مقابلہ اس وقت کے سب سے طاقتور پہلوان قریب کے ساتھ ہوا اسے پہلے حضرت عباس علیہ السلام نے کسی بھی جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا یہ آپ کی پہلی جنگ تھی اور وہ بھی ایک پہلوان کے ساتھ مقابلہ جنگ ہونے سے پہلے جب دونوں لشکر میں سے ایک ایک شخص آنا تھا تو حضرت عباس علیہ السلام حضرت عمام علیہ السلام سے اجازت لے کر میدان کی طرف نکلے مولا عباس علیہ السلام میدان میں آئے اس طرف مولا عباس علیہ السلام اکیلے سامنے دھائی لاکھ کا لشکر اس وقت حضرت عباس علیہ السلام کی عمر تقریباً گیارہ سال سے تیرہ سال کے بیچ میں تھی اور لشکر کی تعداد میں مورخین کا ایک تلافات پایا جاتا ہے کچھ علماء کے مطابق دھائی لاکھ کا لشکر تھا اور کچھ علماء کے مطابق ایک لاکھ بیس ہزار کا لشکر پہلی بار آیا تھا حضرت عمام علیہ السلام کا بیٹا میدان میں یہاں پر میں آپ کو واضح کر دوں کہ حضرت عباس علیہ السلام کو جنگ کی اجازت نہیں ملی تھی صرف پہلا حملہ کرنے کے لئے حضرت عمام علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کو میدان میں بھیجا تھا حضرت عباس علیہ السلام دھائی لاکھ لشکر کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے یہاں دھائی لاکھ کا لشکر ایک دوسرے کو دیکھ رہا تھا اور کہنے لگے کون ہے یہ یہ دھائی لاکھ کو پکار رہا ہے کون ہے یہ اسے ڈر نہیں لگتا آخر لشکر میں سے قریب نامی شخص بہار آیا وہ چلتا چلتا پہچانتا پہچانتا آ رہا ہے سامنے آ کر پوچھتا ہے کون ہو تم حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا تم کون ہو اپنا تعرف کرواو قریب نے اپنا تعرف کروایا کہا کہ لشکر کی بری بری دیواریں میرا راستہ نہیں روکتی میری تلوار کی نوک نے عرب کے برے برے بہادروں کے جگر کے خون کے ذائقے کو چکھا ہے عرب کی مائیں بچوں کو میرا نام لے کر ڈڑا کر سلاتی ہیں ایک ہزار سے میں تنہا لرتا ہوں اس نے اتنا غزبناک تعرف کروایا کہ یہ ڈر جائے گا دہل جائے گا میدان چھوڑ کر بھاگ جائے گا بعد میں حضرت عباس علیہ السلام سے کہتا ہے اب تم بتاؤ تم کون ہو حضرت عباس علیہ السلام کے چہرے پر نہ ڈر نہ خوف نہ پسینہ حضرت غازی عباس علیہ السلام کے چہرے پر ہلکی سی مسکرہ ہٹائی حضرت عباس علیہ السلام نے مسکرہ کر فرمایا تیرا نام کسی سہرائی عورت نے رکھا ہے میں ملکہ تطہیر کی دعا ہوں ایسے پاک نام تجھ جیسے غلیزوں کو نہیں بتایا جاتے جب مولا غازی عباس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ملکہ تطہیر کی دعا ہوں تو قریب حقہ بکہ رہ گیا اور کہتا ہے تم علی علیہ السلام کے بیٹے ہو حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں علی علیہ السلام کا بیٹا ہوں قریب نے کہا پہلے آپ کو کبھی نہیں دیکھا مولا غازی عباس علیہ السلام نے فرمایا بابا نے کبھی پہلے بھیجا ہی نہیں قریب نے کہا پہلی بار لڑنے آئے ہو حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا ہاں پہلی بار لڑنے آیا ہوں پہلے کبھی نہیں لڑے نہیں پہلے کبھی نہیں لڑا قریب نے اگلے ہی لمحے میں سوچا اگر یہ پہلی بار لڑنے آیا ہے لہجہ بھی علی کا ہے چہرہ بھی علی کا ہے بولتا بھی علی جیسا ہے تو لڑتا بھی تو علی جیسا ہی ہوگا اب قریب نے سوچا مجھے واپس لوٹ جانا چاہیے قریب نے آہستہ آہستہ قدم پیچھے ہٹانا شروع کیے قریب قدم ہٹا رہا تھا مولا عباس علیہ السلام کا گھوڑا قدم برا رہا تھا پھر قریب رک گیا اپنے لشکر کی طرف دیکھا اور سوچا واپس جاؤں گا تو سب ہسیں گے کہ قریب اتنا طاقتور ایک بچے سے ڈر کر واپس آ گیا قریب نے اپنی تلوار نکالی پھر رک گیا مولا عباس علیہ السلام نے فرمایا آگے آؤ لڑتے کیوں نہیں تم تو ابھی ابھی کہہ رہے تھے کہ لشکر کی بری بری دیواریں تمہارا راستہ نہیں روکتی تمہاری تلوار نے عرب کے برے بہادروں کے جگر کے خون کے ذائقے کو چکھا ہے تو آؤ آگے آؤ مقابلہ کرو قریب کو اور کوئی بہانہ نہیں ملا تو کہتا ہے کہ میں تم سے نہیں لڑوں گا کیونکہ تم ابھی چھوٹے ہو تم ابھی چھوٹے ہو یہ کہنا تھا قریب کا مولا عباس علیہ السلام صفین کی مٹی پر آئے قریب نے حضرت مولا عباس علیہ السلام پر تلواروں سے دھرہ دھر وار کیے حضرت مولا غازی عباس علیہ السلام ان واروں سے بچ کر قریب کو غلے سے پکر کر نیچے پھیکا اور قریب کے سینے پر پاؤں رکھ کر فرمایا یہاں ہمارے گھر میں کوئی بھی چھوٹا نہیں ہوتا سارے علی ہیں حضرت عباس علیہ السلام نے اسے ایک اور موقع دیا قریب اٹھا ادھر قریب اٹھا ادھر حضرت عباس علیہ السلام نے پیچھے ٹیلے کی طرف مر کر دیکھا وہاں ٹیلے پر حضرت مالکِ اشتر خرے ہوئے تھے حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا چاچا مالک میرا بادشاہ کہاں ہے پھر اس ٹیلے پر حضرت حسین علیہ السلام آئے حضرت امام حسین علیہ السلام نے ہاتھ کا اشارہ کیا حضرت مولا غازی عباس علیہ السلام کو اجازت کا ملنا تھا ادھر قریب بھی اٹھا قریب نے اپنے جسم کا لہو اپنے بازوں میں لیا اور پوری طاقت سے اپنے جسم کو گھمایا اور پوری طاقت کو اپنے ہاتھوں میں لے کر حضرت عباس علیہ السلام کے سر پر وار کیا حضرت عباس علیہ السلام نے دھیرے سے اپنی تلوار میان سے نکالی اور اپنی تلوار سے قریب کی تلوار کو روکا مولا عباس علیہ السلام نے اپنی آنکھیں قریب کی آنکھوں میں ڈالی اس کے بعد قریب کے جسم میں دہشت تاری ہو گئی مولا عباس علیہ السلام نے تلوار کو گھمایا اور ایک ہی وار میں قریب کی گردن کو چیر دیا اور تب ہی حضرت مالک اشتر نے صدا دی کہ عباس بس مولا عباس علیہ السلام وہیں رک گئے حضرت مولا غازی عباس علیہ السلام کا یہ پہلا حملہ دیکھ کر شامی لشکر بھاگنے لگا اور پورے لشکر میں غازی عباس علیہ السلام کی دہشت ہو گئی اور تب ہی سب یہ جان گئے کہ واقعی علی کا بیٹا بھی علی ہے یہ تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ جنگ سفین میں حضرت عباس علیہ السلام نے قریب پہلوان کا مقابلہ کیسے کیا اور دوسرا واقعہ بھی کچھ یوں ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام نے جنگ سفین میں ہی جب حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے بابا امام علیہ السلام سے جنگ کی اجازت لے کر میدان کی طرف نکلے تو حضرت عباس علیہ السلام اپنے بھائی کی مدد کو کیسے پہنچے تھے جب حضرت امام حسین علیہ السلام میدان کی طرف نکلے تو حضرت عباس علیہ السلام بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کی امداد کے لیے آئے اور وہ واقعہ بھی کچھ اس طرح بیان ہوا ہے اور آپ نے اپنے والد محترم حضرت امام علی علیہ السلام سے جنگ کی اجازت چاہی حضرت امام علی علیہ السلام نے جنگ کی اجازت دینے سے انکار کر دیا سید الشہدہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے التماس و اسرار شروع کیا حضرت امام علیہ السلام کو علم امامت سے معلوم ہو گیا تھا کہ فرزند رسول کو اس جنگ میں کوئی صدمہ نہ پہنچے گا لہٰذا آپ نے اجازت دے دی حضرت امام حسین علیہ السلام آزم جنگ ہوئے جب حضرت امام حسین علیہ السلام کے بھائیوں کو معلوم ہوا تو انہوں نے آپس میں کہا اللہ اللہ ہم لوگ بیٹھے رہے اور امام حسین علیہ السلام ابن فاطمہ آزم میدان جنگ ہو غرض کے سب بھائی آگئے اور تادور ہم رکاب رہے مگر مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کے جانسار حضرت اببہ سے نامدار نے دیکھا کہ میرا آقا لڑنے کے لئے جا رہا ہے دل بیچین ہو گیا اگرچہ آپ اس وقت بہت کم سندھے لیکن دل رانہ حسد سے امداد امام حسین علیہ السلام کے لئے بڑے اصحاب امیر المومنین کا بیان ہے کہ نگاہ ایک برک سامنے سے چمک گئی یعنی ایک سوار اس طرح ایک سمت سے نکلا کہ یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کون ہے اور دیکھا کہ درمیانے سے فوف لشکر در آیا نیزہ اس جرار کے ہاتھ میں تھا اس نے کمال غیز سے نیزے کو حرکت دی اور بعض مخالف لشکر والوں کو سامنے آتے ہی نیزے پر اٹھا کر پھیک دیا یعنی ایک کے بعد دوسرے کو ہلاک کرتا رہا یہاں تک کہ تھوڑی دیر میں نوے دشمنوں کو واصل جہنم کیا ان شیرانہ حملوں کی وجہ سے لشکر میں غل مچ گیا لوگ کہنے لگے کہ یہ دلیر کون ہے معلوم ہوا کہ یہ کمر بنی حاشم فرزند حیدر حضرت عباس علیہ السلام ہیں جنگ سفین میں یہ حضرت عباس علیہ السلام کا ایک اور پہلوان ابن شہشاہ کے ساتھ بھی مقابلہ ہوا ابن شہشاہ اور حضرت عباس علیہ السلام کا مقابلہ کیسے ہوا تھا اس کی تفصیل بھی کچھ یوں ہے جنگ سفین کے موقع پر ایک دن حضرت عباس علیہ السلام چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے میدان جنگ میں پہنچے آپ کی حیبت کو دیکھ کر شامی لشکر والوں نے جرت نہ کی اور شامی لشکر کا ہر ایک فرد حضرت عباس علیہ السلام کے قریب آنے سے بھی ڈر رہا تھا تو معاویہ نے اپنے لشکر کے سب سے بہادر شخص کو چنا جس کا نام ابن شہشاہ تھا اور اسے کہا کہ تُو اس نوجوان سے جنگ کے لیے جا اس نے کہا کہ اہل شام مجھے دس ہزار سواروں کے برابر جانتے ہیں اس ایک جوان کے مقابلے میں میرا جانا میری توہین ہے میں تعمیل حکم کے لیے اپنے فرزند کو بھیجتا ہوں چنانچہ اس نے اپنے ایک فرزند کو آزم جنگ کیا جب وہ پہنچا تو واصل جہنم ہو گیا پھر اس نے اپنے دوسرے لڑکے کو بھیجا وہ بھی اس نوجوان کے ہاتھوں قتل ہوا یہاں تک کہ اس نے پیدر پہ اپنے ساتوں لڑکوں کو بھیج دیا وہ یکے بعد دیگر اپنے ٹھکانے پہنچ دے گئے اب تو ابن شہشاہ سے نہ رہا گیا اس نے خود قدم جرات برایا حضرت ابباس علیہ السلام نے شامی لشکر کے سب سے بہادر ابن شہشاہ کو ابھی ایک ہی وار میں واصل جہنم کر دیا پھر کسی نے اقدام جرات نہ کیا لوگوں کو یہ شباہ ہوا کہ یہ حضرت علی علیہ السلام ابن ابھی طالب ہیں حضرت علی علیہ السلام جو اس جوان نکابدار کے قریب تشریف لائے اور اس کے چہرے سے نکاب سرکائی اب لوگوں نے دیکھا یہ تو علی علیہ السلام نہیں بلکہ ان کی شجاعت کے ورسے دار حضرت ابباس علیہ السلام آپ کو ان کٹ کو سپму عبادی پڑی 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 پہڑی پڑی 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 floor اب، بلکہ حضرت قبiron